بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شراخلی صدری و یسر لی امری و اخلال اقدتم مل لسانی افقہو قولی رب زدنی علماء دار ارکم سکول غوری ٹاؤن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم تری کلاس کی اردو پڑھیں گے میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں آج کا ہمارا عنوان ہے گنتی صفحہ نمبر تین تیس چون تیس یہاں پر ہمارے پاس لفظی اور عددی گنتی ہے اردو لفظی گنتی ہے اس کو ہم جوڑ کے ساتھ پڑھیں گے توڑ جوڑ کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ ہمیں پڑھنے اور لکھنے میں آسانی ہوں علف کف ایک تیلف تا لام یہ سین اکتالس بے یہ علف یا لام یہ سین بیالس تے یہ نون تین تے لف تا لام یہ سین تین تالس چے واولف وا چوا لام یہ سین چوالس بے یہ نون تے لف تا لام یہ سین پین تالس چے یہ علف یا لام یہ سین چھالس سین یہ نون تے لف تا لام یہ سین تالس اب ہم صفحہ نمبر چونتیس پہ آتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کچھ عداد دیئے ہوئے ہیں جن کو ہم جمع کریں گے اور جمع کرنے کے بعد جو آنسر آئے گا اس کو ہم اردو لفظی گنتی میں لکھیں گے یہاں پر میرے پاس جو آنسر ہیں وہ عددی گنتی میں لکھیں گے آپ نے اس کو لفظی گنتی میں آنسر لکھنے ہیں جیسے یہاں پر ہے بتیس جمع دس تو ان دونوں کو جب جمع کریں گے تو جواب آئے گا بے آلس بے یہ لفیا لام یہ سین بے آلس آپ نے ایسی لکھنا ہے اسی طرح سے تین تیس جمع دس تین تالس تے یہ نون تین تے لفتا لام یہ سین تین تالس اسی طرح سے باقی سب عداد بھی جمع کر کے اس کے آنسر جو ہیں وہ آپ نے اردو لفظی گنتی میں لکھنا ہے اللہ حافظ